آج دو ہفتے ہو گئے ہیں احساس امرجنسی کیش کی آپریشنز چل رہے ہیں کیٹیگری ون جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے کیٹیگری دو جو ہے اس پہ ابھی تیزی سے کام چل رہا ہے اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آکے آپ کو ایک بریفک دوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے ویلتھ پرو فائلنگ کی جو ہماری جو ایک ڈیٹا انیلیٹکس ہوتے ہیں کہ گاڑی کس کے پاس ہے فورن ٹرائبل کون کرتا ہے فون کا زیادہ بل کون دیتا ہے چار ملین اس میں ریجیکٹ ہوئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں جن کا ہائی پاورٹی سکور تھا تقریباً 682,000 یہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں ایف بی آر نے ہمیں جو آداد شمار دیئے تھے اس کے مطابق کوئی 23,000 لوگ ایسے تھے جو اس کی بنیاد پہ فیل ہوئے ہیں گورنٹ ایمپلائیز کی ایک نئی کیٹیگری جو 12,000 تقریباً 12,000 ہے وہ بھی اسے اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 8,000 لوگ نکالے تھے تو وہ صرف فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ سرونٹس بی آئی ایس پی کے ایمپلائیز پاکستان پوسٹ کے ایمپلائیز اور ریلویز کے ایمپلائیز تھے اور ہم نے تب سے ڈیفرنٹ محکموں کو لکھا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کی لسٹیں دیں تاکہ ہم اس پہ بھی چیکس لگائیں تو فیلحال ہمیں نادرہ، نیس پاک، انٹی بی سی، جن کوز یعنی کہ واپٹہ کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو لسٹیں بھیجی ہیں ان میں سے تقریباً 12,800 لوگ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں جن لوگ کی سی این آئی سیز ویریفائی نہیں ہو سکی ہیں وہ تقریباً 88,621 ہیں تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس 33 ملین سے اور جو 19 ملین کی لسٹ ہے وہ ہم نے کیٹیگری 3 میں ڈسٹرکٹس کو بھیجی ہے